پاکستان کی نئی مشین جو سب سے پہلے الحمدللہ ہم لوگ نے میڈ ان پاکستان کے نیم سے پتوں کی میں تیار کر لی ہے جو کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہی ہوں گے پاکستانی یہ کہتے ہیں کہ ناصر بھائی آپ جھوٹ بول رہے ہیں جو اس میں پروڈکٹ بنائے جا رہے ہیں اس میں کوئی ایسے کیمیکل استعمال آپ کرتے ہیں جو کہ مختلف پروڈکٹس میں کنورٹ کر دیتے ہیں یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ گندوم ہے جو کہ ہم لوگ پہلی بار اس مشین میں ٹرائی کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ مختلف سوالات پوچھتے ہیں کہ ناصر بھائی کیا گندوم جو ہے اس کے بھی آپ پروڈکٹ تیار کر سکتے ہیں یا نہیں اور یہ جو چاول ہے اس کے بھی پروڈکٹ تیار کر سکتے ہیں یا نہیں مکہی کے پروڈکٹ تو آپ لوگوں کو بارہا ویڈیو میں دکھائے جا رہے تھے آپ لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے بلکہ آپ لوگ شکوا کرتے ہیں اور آپ لوگ کمپلینز کرتے ہیں کہ آپ یہ جو پروڈکٹ ہے نا کچھے ان کے اندر مختلف کیمیکل مکس کرتے ہیں کمنٹس میں ریڈ کرتا ہوں آپ لوگوں کے اب یہ دیکھیں گندوم کے اندر کوئی ایسا کیمیکل نہیں ہے بلکل فریش گندوم ہم لوگ نے لی ہے اب مجھے بتائیں کہ کوئی اس میں ایسی چیز تو نہیں ہے کوئی کیمیکل نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اگر ہم بات کریں یہ جو چاول ہے ان کی تو یہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کوئی ملاوٹ نہیں ہے یہ دیکھیں بلکل فریش ہے ٹھیک ہو گیا اور اگر یہ مکعی کی بات کی جائے تو مکعی بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر بھی کوئی ایسا کیمیکل نہیں ہے کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیمیکل مکس کرتا ہے بندہ اور پھر یہ پروڈکٹ بن جاتے ہیں بھئی کیمیکل نہیں ہے آپ لوگ پاکستانی میڈ مشینوں پر اعتبار ہی نہیں کرتے تو اعتبار کریں گے تو پھر ہم لوگ آگے انشاءاللہ کام کریں گے ابھی آپ لوگوں کے سامنے یہ جو مکمل جو ڈیٹیل ہے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ اسٹوکری کا وزن کرتے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں 62 گرام اسٹوکری کا وزن ہے اور اس میں ہم لوگ گندن ڈال دیتے ہیں اور یہ اس کو مکمل فیل کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے سامنے یہ ہم لوگ کر رہے ہیں اور اس کو گرم کرنے ہے اور جب تک یہ ہماری یوکے ہوتی ہے تب تک آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں یہ دیکھیں جناب یہ ہم لوگ نے اس میں 403 گرام جو ہے یہ گندن ڈال دی ہے مطلب 63 گرام اس میں یہ سٹوکری کا وزن تھا اور باقی تقریباً سوہ 300 گرام یہ اس میں ہم لوگ نے گندن ایڈ کی ہے اور یہ میرا کیمرہ مین اس مشین کی طرف یہ کرے یہاں بڑھ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مشین چل رہی ہے اور یہ پانچ اچپی کی موٹر اس کے ساتھ ہم لوگ نے لگائی ہوئی ہے جو کہ سنگل فیز پہ چلتی ہے گھر کی بجلی پہ یہ چلے گی اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو 3 فیز پہ چلتی ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا بھی ایسا نہیں ہے گھر کی بجلی اس کو چلانے کے لیے ضروری ہوتی ہے اور اگر ہم بات کریں کہ اس کے یونٹ کتنے لگتے ہیں لوگ کہتے ہیں اس کے یونٹ جو ہے وہ زیادہ لگتے ہیں اس کے یونٹ تقریباً ایک گھنٹہ چلائیں تو دس بارہ ہزار روپے بل آ جاتا ہے ایسا نہیں ہے ایک گھنٹہ اگر آپ لوگ اس کو چلاتے ہیں تو دس سے پندرہ کلو یہ پروڈکشن کرے گی اور کم از کم آپ لوگوں کو مہینے کا پینتیس سو روپے سے چار ہزار بل آئے گا تو یہ آپ دیکھیں کہ اگر ایک گھنٹہ چلاتے ہیں روزانہ کا تو آپ لوگوں کو اگر کم از کم چار ہزار سے پانچ ہزار روپے پروفٹ آئے تو کیا یہ کم ہے بہت اچھا پروفٹ ہے تو مشین آپ لوگوں نے کم از کم دو منٹ تک چلانی ہے اور دو منٹ تک چلانی اس لئے تاکہ اس کا یہ آگے جہاں پہ ڈائی شئی لگتی ہے نا اور ڈائی والا جو حصہ ہے یہ گرم ہو جائے یہاں پہ ڈائی لگتی ہے یہ کہ یہ جب گرم ہو جاتا ہے نا دو منٹ کے بعد تو پھر ہم یہاں سے مال اس میں ایڈ کرتے ہیں تو تقریباً دو منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم لوگ اس میں تھوڑ کر کے ڈالتے ہیں جب یہ پروپر کاٹ ہو جائے گا مطلب اس میں مال نکل ہو جائے گا اس کے بعد آپ لوگ ایک سیکونس کے ساتھ مال ڈالتے جائیے گا اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گندوم ہی اس میں ہم لوگ ڈال رہے ہیں گندوم کے بعد مکہی آپ لوگوں کو ڈال کے دکھائیں گے اور اس کے بعد اینڈ پر آپ لوگوں کو چاولوں سے یہ جو پروڈکٹ ہے جو کرکرے اس کو بولتے ہیں جو کرکرے مارکٹ میں سیل ہو رہے ہیں وہ صرف اور صرف مکعی کے سیل ہو رہے ہیں لیکن یہ جو جھگاڑ نیا طریقہ نئی پروڈکٹ آپ لوگوں کو پہلی بار انٹرنیٹ پر دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ نئی نئی پروڈکٹ آپ لوگ اسی مشین کو یوز کر کے بنا سکتے ہیں تو مال نکلنا شروع چکا ہے اب آپ لوگ اس کو سپیڈ کے ساتھ جو ہے نا وہ یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنے بہترین طریقے سے کٹ ہو رہے ہیں اور یہ گندوں کے گرگرے اس مشین سے بنائے جا رہے ہیں یونیک پروڈکٹ یونیک آئیڈیا یونیک مشین ہیسی مشین آپ لوگوں نے پہلے نہیں دیکھی ہوگی اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کٹنگ بھی ہو رہے ہیں جس سائز کی آپ لوگوں کو چاہیے جیسے آپ لوگوں کو چاہیے گندوں ڈالنی ہے اور یہ قریب آکے ہمارا جو کیمرہ میں نے دکھائے یہ واقعی میں گندوں سے یہ پروڈکٹ نکل رہے ہیں یا کوئی اور چیز اس میں ڈالی جا رہی ہے اور یہ گندوں ڈال کے ہی آپ لوگ اس میں یہ نکال سکتے ہیں اور اس ہاپر میں آپ لوگ ڈال سکتے ہیں اور مال آپ لوگوں کا نکلنا شروع ہو جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور نیچے بھی ہمارا کیمرہ میں دکھائے اور یہ سارے کے سارے جناب یہ گندوں سے بنایے جا رہے ہیں پروڈکٹ لیجئے جناب گندوں ہم لوگ نے اکے گڑ لی ہے سارا اگر نکال کے دکھائیں گے تو کافی ٹائم لگے گا گندوں کے بعد ہم آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے مکعی جو ہے اس میں ڈالنی ہے اور مکعی کے کیسے پروڈکٹ جو ہے وہ نکلیں گے یہ مکعی آ چکی ہے اور اب آپ لوگوں کو یہ جو مکعی ہے اس کو ڈال کر دکھاتے ہیں تو کیا مکعی کی پروڈکشن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی کیونکہ یہ مشین سپیشلی مکعی کے کرکرے بنانے کے لیے ہی بنائی گئی تھی اور ہم لوگ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مکعی ہم لوگ اس میں ڈال رہے ہیں اور اب مکعی کے جو کرکرے ہیں وہ بڑے خوبصورت طریقے سے وہ نکل رہے ہیں پروڈکشن سپیڈ آپ لوگوں کے سامنے ہیں اور ان کرکروں کی نفاست بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں سپیڈ دیکھیں جناب ایسے چل رہے ہیں جیسے ٹوکہ چلتا ہے اس طریقے سے یہ پروڈکشن نکل رہے ہیں کوئی دو نمبری نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ آپ لوگوں کو کیمرے میں اور بھی کچھ دکھاتے ہیں اور یہاں پہ آئیں گے تو آپ لوگوں کو کچھ اور دکھایا جاتا ہے یہ سب کچھ on the record کیا جا رہے ہیں آپ لوگ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں most welcome ہماری مشین آپ لوگ دیکھیں چلا کر دیکھیں اگر آپ لوگوں کو مشین پسند آتی ہے تو جناب done کر لیں اگر پسند نہیں آتی تو آپ لوگ رہنے دیں تو یہ تقریباً 400 گرام کا material ہم لوگ نے جو add کیا ہے یہ آیا ہے تقریباً 30 روپے کا اور اس کو آپ لوگ کم از کم 400 یا 500 روپے کا sale کر سکتے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی سپیڈ کے ساتھ یہ نکل رہا ہے مال اس کے بعد آپ لوگوں کو چاولوں کی جو production ہے وہ کر کے دکھائیں گے تاکہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں آپ لوگوں کو idea ہو جائے اور یہ کچھے مکہی کچھے چاول کچھے گندم ہم لوگ نے add کی ہے اور اس میں یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد آپ لوگ نے اس کو fry کرنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا صرف مسالہ add کرنا ہے اور آپ لوگ نے اس کو جناب نیکس پروسس کر دینا ہے یہ کیمرہ میں نہ ہو رہا قریب کر کے ذرا یہ جو مکہی کے کرکرے ہیں یہ دکھائیں اور آپ لوگوں کو نظر آ چکا ہوگا تو کتنا بہترین طریقے سے یہ کرکرے بنائے جا رہے ہیں آپ لوگ اس میں گندم کے چاول کے مکہی وغیرہ کے کرکرے بنا سکتے ہیں لیکن سب سے اچھی quality کے جو کرکرے ہیں جو میں recommend کرتا ہوں وہ ہے مکہی کرکرے کھانے کے لحاظ سے بھی اچھی quality کے ہیں اچھے taste کے ہیں اور دکھتے بھی اچھے ہیں quality wise بھی اچھے ہیں اور بڑے soft ہیں اور crunchy type ہیں اب آپ لوگ نے ان کو صرف مسالہ لگانا ہے اور پیک کر کے sale کر دینا ہے اگر آپ لوگ اس مکمل مشین کو لینا چاہتے ہیں مکمل تیار کی ہوئی مشین آپ لوگ نے صرف switch on کرنا ہے اور چالو کرنا ہے مال بنانا شروع کر دینا ہے تو یہ ایک لاکھ پچھانمے ہزار روپے کی آپ لوگوں کو ملے گی اور یہ آج کے rates ہیں ہو سکتے ہیں آنے والے ایک مہینے کے بعد اس کے rates انکریز ہو جائیں کیونکہ موٹر کے الگ rates ہوتے ہیں اور یہ loha وغیرہ اس کے rates ہوتے رہتے ہیں آج کے rates میں یہ آپ لوگوں کو ایک لاکھ پچھانمے کی ملے گی اور اگر آپ لوگ یہ اکیلی مشین لینا چاہتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کو صرف پچھانمے ہزار روپے کی ملے گی اگر آپ لوگ اس کو خریدنا چاہتے ہیں آن لائن تو آپ لوگ سکرین پر دیگے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ایک نمبر بند ہو دوسرے پر آپ لوگ نے ضرور کال کر لنی ہے اچھا اگر آپ لوگ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں تو سلطان مشینری آس پتوں کی میں ضرور وزر کر کے اس مشین کو آپ لوگ فیزیکل دیکھ بھی سکتے ہیں آپ لوگ پروڈکشن بھی سیکھ سکتے ہیں اور جو ٹریننگ ہے وہ بھی آپ لوگ بلکل فری میں لے سکتے ہیں